اسلام علیکم پاکستان کے میڈیکل طلبہ کے لیے ایک اہم اپ ڈیٹ ہیں خاص کر جن طلبہ اور طالبات یا ان کے والدین نے پیم ڈی سی کو شکایت کی تھی آز شہید ذلپکارلی بٹو میڈیکل وینورسٹی اور وینورسٹی آف ہل سائنسز کے جو ام ڈی کیٹ ٹس تھے ان کے بارے میں کہ وینورسٹی آف ہل سائنسز نے مشکل ٹس تیار کی تھی جبکہ شہید ذلپکارلی بٹو میڈیکل وینورسٹی نے آسان ٹس تیار کی تھی تو اس بارے میں پیم ڈی سی کو آٹھ سو آٹھ درہاستیں موصول ہوئی تھی اور سینٹ کمیٹی نے اس بارے میں پیم ڈی سی سے جواب مانگا تھا تو ڈاکٹر سلیمان جو پیم ڈی سی کا ریجسٹرار ہے انہوں نے آج سینٹ کمیٹی کو مطمئن کیا کہ ہمارے پاس کل آٹھ سو آٹھ شکایت موصول ہوئی ہیں اور جان پڑتال کے بعد صرف تین طلبہ کے نمبروں میں بے ذابط کی دی گئی باقی تمام کیسز بالکل ٹھیک تھے چیرمن کمیٹی نے پیم ڈی سی کے جواب پر اتمینان کا اظہار کیا اور اس معاملے کو نمٹا دیا ختم کیا اس کے علاوہ قائمہ کمیٹی نے پرائیویٹ میڈیکل کارج کی جانب سے طلبہ سے ایڈوانس فیس وصولی کے معاملے پر بھی بحث کی خاص کر سینٹر پروپیسر ڈاکٹر مہرتاج روغانی نے کمیٹی کو بتایا کہ جناہ میڈیکل کارج طلبہ سے پورے سال کی ایڈوانس فیس مانگ رہا ہے جو تقریباً سولہ لاکھ روپے بنتی ہے اس سے فیصلوں سے بہت سے والدین کی اپنے بچوں کے روشن مستقبل کی امیدیں دم توڑ سکتی ہیں تو سکتا ہے سینٹ کمیٹی اس پر بھی ایکشن لیں اور جناہ کارج یا دوسرے جو پرائیویٹ میڈیکل کارجز ہیں ان کو حبردار کر دے بلکہ پہلے سے پی ام ڈی سی نے اس بارے میں نوٹیفیکیشن ہی بھی جاری کی ہیں کہ طلبہ سے یک مشفیس وصول نہیں کی جائے گی اور اگر کارجزوں ان نوٹیفیکیشن پر عمل نہیں کریں گے تو پھر حکومت کے پاس آپشن ہے کہ ان کی ریجسٹریشن کو منصوح کر دیں تو اس معاملے میں بہت جلد سینٹ کمیٹی کا فیصلہ سامنے آئے گا پرائیویٹ میڈیکل کارجز کے طلبہ مطمئن رہے ہیں